بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہ زیبی یدہی الملک وہو علا کل شاہد قدیر بڑی بابر کہتے وہ محستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا انتہان لینا چاہتا ہے بس ملنہ صورت چاند گیلکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم پر ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیت خراب ہو جاتی ہے جب تک کبر وقت لگتا ہے اپنے چیلے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئیں میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں تو ہمارا جسم بھی جاتا ہے اس کی فیزیولوجی کا تعلق ہے اس کی اناڈومی کا تعلق ہے اس سارا اللہ کے قانون کے تابعے میرے تابع تو نہیں میں چاہوں میرا دل درہا رو جائے جب چاہوں میں اس کو سیکسٹارٹ کر دوں یہ تو نہیں ہو جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ مفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کے ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں ہماری عیش ہوں تو یہ ہے اصل میں انتہا ورنہ پادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف حلدی کی گھاٹ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے ہیں میری مرضی میرا خیال میرا میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت کم المسلح ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے یہ جو چنک علیدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان تمہیں جا چا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی سکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعہ تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلی زندگی کے بیس پتسیس برس ایسے گزر گیا شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزا ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہ لے کہلا یالمہ من بعد علمی شیعہ تیس نہیں ہوں گے چالیس میں جانگے آدمی کو کام تو یہی ہوتا اس لیے ہے لیبلوکم ایوکم احسنو عملاتا کہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھئے اللامہ اطبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے بہت چوٹی کی جیس ہے بہت اندازی ہے تُو اسے پیمانہ اِ امروزِ فردہ سیدہ ناپ جاویدان پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی قلزمِ حسنی سے تُو اُبراہِ مانندِ حباب جیسے سمندر میں ایک بلبلہ سا ہوتا ہے کتنی زندگی ہوتی بلبلے قلزمِ حسنی سے تُو اُبراہِ مانندِ حباب اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے دین کی بات پھیلانا صدقہِ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ